قرآن کی قلابت کی نبی سے دلیتا پہتا ہے دوسرا مقصد وَيُزَكِّهِمْ اور اللہ کے آخری نبی زنیا میں اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو پاک کریں لوگوں کو پاک کریں لوگوں کو پویتر کریں لوگوں کے اندر کی گندگی کو دور کریں ایک گندگی وہ ہوتی جو ہمارے ظاہر ہوتی اور ایک گندگی یہاں ہوتی ہے دلی اللہ کے نبی یہاں کی گندگی ہو جائے تذکیہِ نفس جب کو کہا گیا جائے دل کی کو پاک کرتا ہے اور جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے تو جب اس دل میں اللہ کی محبت پھر جاتا ہے اس دل میں لالچ نہیں رہتا اس دل میں دنیا کی محبت نہیں رہتا اللہ کے نبی نے لوگوں کے دلوں کی اور اللہ کے دل پر کیسی دنیا ہے آج عدالت میں مجرم پیسہ دے کر کے اپنے آپ کو چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے جج کو خریدتا ہے وکیل کو خریدتا ہے اپنے جرم کو بے قصور ثابت کرتا ہے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرتا ہے چھوٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی نے کیسے دل کی دنیاں مطلی کہ مجرم خود آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس کہتا ہے عورت آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے میں نے غلط کام کر لیا ہے اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے مجھے زنا کی سزا دے دیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں پتا ہے اس عورت کو شادی صدا عورت کی سزا اگر وہ زنا کرے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیتا اسو معلوم ہے لیکن وہ آ کر کے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی تحر رہی مجھے پاک کر دیجئے یعنی میں اس بوجھ کو لے کر کہ اللہ کے یہاں نہیں گانا چاہتی میں چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے جب میں جاؤں تو اللہ کی بارگاہ میں میں کہہ سکوں کہ اللہ مجھے دنیا میں زنا کی سزا دے دیجئے تو آخرت میں مجھے سزا نہ دینا اللہ کے نبی تعلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں بھگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اس کو ایک فرار کا بھاگنے کا موقع بھی دیتے ہیں لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں نے غلط کام کیا ہے اور میرے پاس اس کا پروپی ہے سبوپی ہے میں حمل سے ہوں اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ جب بچے کی پیدائیت ہو جائے تب تم بچے کو لے کر کے آنا تب ہم دیکھیں نو مہینے کا ٹائم مل گیا عدالت کچھ مجرم کو موقع دے رہی ہے کوئی ریکارڈ میں نام کو نہیں لکھا گیا صحابہ بھی اس عورت کو بھول چکے ہیں اللہ کے نبی بھی بھول چکے ہیں نو مہینے گزر گئے پھر وہ عورت اپنے بچے کو گھون ملے کر دی آتی ہے اے اللہ کے نبی میں وہی عورت کو میں غام دیا ہوں میں نے آپ کے پاس آ کر کے کہا تھا کہ مجھے سزا دے دیجئے مجھے پاک پر دیجئے اے اللہ کے نبی اب تو میرا بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے آپ اب مجھے زنا کی سزا دے دیجئے آپ نے فرمایا نہیں ابھی یہ بچہ دون پیتا بچہ ہے ابھی اس کو ماں کی ضرورت ہے جاؤ جب یہ بچہ ماں کا دون چھوڑ دے جب روٹی کھانے کے لائب ہو جائے تب تم میرے پاس آنا نبی اکرم نے دو سال کا موقع اور دے گوھر کرو میرے بھائیوں وہ کون سی طاقت ہے جو مجرم کو خود عدالت میں آ کر کہ اپنے جرم کا اطراف کرنے پر مجھوش کر رہی ہے اللہ فرماتا ہے میرا نبی تمہارے نفس کا تذکیہ کرتا ہے تمہارے دلوں کی گندگی کو دھور کرتا ہے تمہارے دلوں میں اتناک کا ڈر پیدا کرنے کے لئے میرے نبی دنیا میں آئے دو سال کا پیریٹ گزر گیا بچہ روٹی کھانے لگا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں بچے کو عورت لے کر کے آتی اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اے اللہ کے نبی اب تو مجھے سزا دیں دیجئے اب تو مجھے پاک کر دیجئے آپ نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا زمین میں گھٹا کھوٹنے کا حکم دیا عورت کے آدھے دھڑ کو زمین کے اندر ڈالا گیا اسلامی شریعت کے معنون کے مطابق عورت یا مرد اگر شادی شدہ ہوں اور زنا کا جنہ ثابت ہو جائے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دینے کی سزا ہے یہی سزا دی گئی جب سزا دی جانے لگی اور پتھر مارے جانے لگے تو پتھر سے اس کے بدن سے خون کے خوارے نکلنے لگے اور خون کے کچھ چھیٹے اور خون کی کچھ مودے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر خرد ہوں خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبہ کلمات نکل گئے کہ ایسی بچلن عورت کا کھون میرے کپڑے پر لگ گیا اس پریقے کے الفاظ حضرت خالد بن ولید کی زبان سے نکل گئے نبی اکرم نے سن لیا آپ نے فرمایا محلن یا خالد اے خالد خبردار خبردار لَقَتْ تَعْبَتْ تَوْبَتًا لَوْتَا بَحَا سَاهِدُ مُخْسِنْ لَقُفِرَ لَهُمْ اے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کوئی چور ڈاکو بھی کرتا کوئی نوٹیرہ بھی کرتا تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اے خالد اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے میں تقسیل کر دیا جائے تو پورے مدینے کے لوگوں کے لئے کم یہ تھی وہ دلوں کی دنیا جو اللہ کے پیارے دنیا بدل لے کے لئے دنیا جائے کل تک جو پیسے کے لال چیتے دولت کے لال چیتے آج اللہ کے نبی نے ان کے دل کے اندر آخرت کا ایسا اڈر پیدا کر دیا کہ حرام کا ایک پیسہ وہ اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے مدینہ کے اندر جب مسلمان داخل ہوتے ہیں بہت غریب ہیں بہت پریشان ہیں اور مدینہ کے اندر یہودی سودھ اور بیاج کا دھنڈا کرتے ہیں اگر اللہ کے نبی چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ تم بھی سودھ اور بیاج کا دھنڈا کرو تمہیں تو پیسے کی ضرورت بھی ہے تمہاری ایکانومی تو کمزور بھی ہے تمہاری معیشت تو کمزور بھی ہے کچھ دن تک سودھ اور بیاج کا دھنڈا کرو اس کے بعد بزنس کر لینا لیکن مدینہ جاتے ہی قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے اے مسلمانوں حالات جیسے بھی ہو جائیں حلال حلال ہی رہے گا اور حرام حرام ہی رہے گا سودھ اور بیاج حرام ہے تمہیں مدینہ کے اس پریشانی کے ماحول ولی سودھ اور بیاج لینے کی اجازت نہیں ہے اور صحابہ نے اپنے ہاں کو دور رکھا ہے حرام سے دور رکھا یہ دلوں کی دنیا بتلی تھی اللہ کے قدی میں عمر ابن خطاب کو دیکھو بائیس لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر حکومت کرنے والا عمیر مومنین ایسا کپڑا پہنتا ہے کہ جگہ جگہ پیوند لگے ہیں کیا حضرت عمر کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تاکہ وہ اچھے کپڑے پہن سکتے یقیناً وہ پہن سکتے تھے مگر ذمہ داری کہے کے احساس تھا جو حضرت عمر کو کپڑا پہننے کے معاملے میں بھی احتیاط کرنے پر آمادہ کرتا تھا وہ راتوں میں اپنے بستر پر سوتے نہیں تھے جب دنیا رات میں آرام سے بستر پر سویا کرتی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے گھروں کا چکر لگایا کرتے تھے کہیں کوئی غریب کوئی بیوہ کوئی یطین کوئی مسئل تو نہیں ہے کسی کے گھر میں آناج کی کمی تو نہیں ہے کسی کے گھر میں راشن کی کمی تو نہیں ہے یہ ذمہ داری کا احساس یہ اللہ کا ڈر پیدا کیا تھا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا مقصد قرآن کی تلابت کرنے کے لئے آئے دوسرا مقصد آپ دلوں کی دنیا بدلئے گئے